اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے پری کلیننگ زون اف بلو روم میں پارکیو پائن اوپنر یا بیٹر کو ڈسکس کیا تھا نیکسٹ مشین جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اگزی فلو اگزی فلو بھی پری کلیننگ زون یا انٹرمیڈیٹ کلیننگ زون کی مشین ہے اور انٹیو کے بلو روم میں یہ پارکیو پائن اوپنر یا بیٹر یا پھر جس کو فائن اوپنر بان کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ مشین ہے وہ اگزی فلو کی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹیریل جو ہے وہ پچھلی مشین سے نیومیٹیکلی انٹر ہو رہا ہے اگزی فلو کے اندر اور یہاں سے یہ مشین کو لیو کر رہا ہے اس کے اندر دو رولرز ہوتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سپائٹ رولرز ہیں اور میٹیریل ایک طرف سے انٹر ہوتا ہے دوسری طرف سے لیو کر جاتا ہے اور اس میں جو ایکشن ہوتا ہے اس کا مہکانیزم یہ ہوتا ہے کہ میٹیریل ایک طرف سے انٹر ہوا اب جو میٹیریل جو چھوٹے تفٹ ہیں جو آرڈی سفیشنٹلی اوپن تفٹ ہیں وہ تو اگزیلی فلو کرتے ہوئے نیکسٹ جو اگزیٹ ہے ہاں سے نکل جائیں گے لیکن جو تھوڑے سے ہیویئر تفٹ ہوں گے وہ یہاں سے سک ہونے کی بجائے ایر کے ذریعے سے فلو ہونے کی بجائے وہ یہاں پہ رولر کے ساتھ گھومیں گے یہ رولر دونوں ایک ہی ڈریکشن میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ لارجہ تفٹ جب تک سفیشنٹلی سمالر نہیں ہو جاتے تب تک ان رولر کے اردگر گھومتے رہتے ہیں اس طرح وہ اوپن بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اوپن سرفسز سے ٹریش یا امپورٹیز بھی ریموو ہوتی ہیں جب وہ مٹیریل ان بیٹرز ان گریڈز کے اوپر سے فلو کرتا ہے تو کلیننگ بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ان کی اوپننگ بھی ہوتی ہے اور جب وہ سفیشنٹلی اوپن ہو جاتے ہیں تو دوسری سائز سے مٹیریل نیکسٹلی مشین کو موو کر دیا جاتا ہے تو نورمل ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو ابجیکٹیو ہے وہ مٹیریل کی تھوڑی سی فردر اوپننگ اور کلیننگ ہے زیادہ تار تو بیل اوپنر یا بیل بریکر کے بعد استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے انٹی او میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لیب کے اندر اس سے پہلے پرکیوپائن اوپنر ہے اور اس کے بار یہ اگزی فلو ہوتا ہے تو اس میں مٹیریل دہ فیڈنگ او دہ مٹیریل بی ایر کرنٹس پروڈیوست بی کنننسر اٹھ کنسٹس اوٹو سپائل رولر اور ان کی برکنگ بھی ہم نے دسکس کر لی سپائکس بید فلاتنڈ اجز آر ارینڈ بیٹر سپیڈیوز بیٹر سپیڈیوز 400 to 600 رپی ایم مٹیریل فلوز فرام فرس بیٹر اور دن پاسس آن تو دہ سیکنڈ بیٹر یعنی کہ وہ مٹیریل جو تفت سائز میں بڑا ہو اور وہ اگزیلی فلو کرتا ہوا نیکسٹ آگلے ایگزٹ سے نکل نہ سکے وہ تب تک فلو کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ سپیشانٹلی اوپن نہ ہو جائے اور سپیشانٹلی اوپن مٹیریل جب تفت سائز سمالر ہوتا ہے تو وہ ایزیلی ائر جو ہے نیکسٹ اس کو سک کر کے لے جاتی ہے تو دیورنگ دیس فلو مٹیریل پاسس اوبر گریڈ بارز اینڈ ایمپورٹیز آڈ روٹ تو اس پروسس کے دران مٹیریل اوپن اور کلین ہوتا ہے تو اوپننگ بھی ہوگی کلیننگ بھی ہوگی اور ان دونوں کاموں کے بعد مٹیریل نیکسٹ مشین کو ٹرانسفر بھی ہو گیا تو یہ مختصر سا تعارف تھا اس کا ایگزی فلو کلینر کا تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری مشین ہے وہ ہے سٹیپ کلینر جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے